اور خاص طور پر خدا کے باستے سرکاری نوکری نہیں ڈھوڑو جہاں مجھے بابا کی آواز آئی دی رہی کیونکہ میں تو مزاج سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں خدا کے باستے سرکاری نوکری نہیں ڈھوڑو یہ تمہیں قاہل بنا دیں گی یہ تمہاری صلاحیتیں ختم کر دیں گی یہ تمہیں برائیوں میں بھی ڈال دیں گی تم نہیں بھی چاہوگے تو دراز میں سے پیسہ نکلے گا معاف کیجئے گا یہ تمہیں حرام خور بھی بنا دیں گی سرکاری نوکریوں کی طرف نہیں جاؤ نوکری کی طرف ہی نہیں جاؤ اس لیے کہ علی والے نوکر پیدا ہی نہیں ہوا ہے میرے بچوں کاروبار کی طرف جاؤ اپنے ہاتھ میں حکومتیں لو کاروبار کرنے والا حاکم ہوتا ہے نوکر نہیں ہوتا کاروبار کی طرف جاؤ چاہے ایک ہزار روپے سے کاروبار شروع کرو ایک ہزار روپے سے کاروبار شروع کرو اور اہد کرو اپنے آپ سے کہ میں کچھ دن کے بعد اسے دو ہزار میں تکتیز کروں گا جالی چیزیں بیچ کے نہیں جب پہلے ہی نیت صاف ہے تو پھر آگے نیت کیوں خراب کریں گے کاروبار کی طرف جاؤ میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں نوکریاں نہیں دھوڑو میں آپ کو پشارت دے رہا ہوں ممبر حسین پر بیٹھ کرو اگر آج آپ نے اس نسخے پر عمل کر لیا دس سال کے بعد ٹائم لگے گا دس سال کے بعد علی کے چہنے والوں میں کوئی فقیر نہیں ملے گا آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے کون علی والا ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے کون علی والا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے میں نے دس سال بھی زیادہ کہہ دیئے میرے مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے مولا چاہیں گے تو یہ ایک سال میں بھی معاملات تیہ ہو سکتے ہیں جل سے جلد معاملات تیہ ہو سکتے ہیں لہذا بات میں جو کر رہا تھا موسیقی